بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے تو ان زیورات پر جو زکاة واجب ہوتی ہے اور جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ کس کے دم میں ہیں یعنی ان زیورات کی زکاة اور ان کی قربانی کون ادا کرے گا عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ جو عورت کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کی زکاة بھی شوہر ہی ادا کرے گا اور قربانی بھی شوہر ہی ادا کرے گا یہ مسئلہ ہمارے درمیان مشہور ہے حالانکہ یہ مسئلہ بلکل درست نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ عورت کے پاس جو اپنے زیورات اپنی ملکیت میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکاة بھی اسی پر واجب ہوگی اور قربانی بھی اسی پر واجب ہوگی جس کی ملکیت کے اندر یا جس کے وہ زیورات ہیں زیورات چونکہ عورت کے ہوتے ہیں عورت کی اپنی ملکیت میں ہوتے ہیں اس وجہ سے ان پر زکاة بھی اور قربانی بھی عورت ہی کے اوپر واجب ہوگی شوہر کے ذمہ زکاة ادا کرنا یا قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے ہاں البتہ اگر شوہر اپنی جانب سے شو بیوی کے زیورات کی زکاة نکال دے یا بیوی کے نام سے اس کی اجازت سے اگر قربانی کر دے تو زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی لیکن یہ شوہر کے ذمہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی اتنی تنخہ نہیں ہوتا تھی اتنی انکم اس کی نہیں ہوتی جتنی بیوی کے زیورات پر زکاة واجب ہوتی ہے تو اب اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ اتنی ملکیت نہیں ہے جس سے وہ اپنے بیوی کے زیورات کی زکاة نکال سکے یا بیوی کے نام کی قربانی کر سکے تو اب عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکاة بھی خود ادا کرے اور قربانی بھی خود کرے چونکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر عورت کے پاس اس کی ملکیت کے اندر زیورات ہیں اور اس کے پاس ان زیورات کی زکاة نکالنے کے لئے الگ سے کوئی پیسہ نہیں ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب عورت یا تو انہی زیورات میں سے زیورات کی ہی زکاة نکالے گی یا ان زیورات میں سے کچھ زیور بیچ کر کے زکاة ادا کرے گی اور ان زیورات میں سے کچھ زیور بیچ کر کے قربانی کرے گی اگر شوہر ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتا ہے شوہر اگر ان زیورات کی قربانی نہیں کرتا ہے تو شوہر کے دم میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر عورت بھی قربانی نہیں کرتی عورت بھی ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتی اور شوہر بھی نہیں نکالتا تو اب آخرت میں جو پکڑ ہوگی آخرت میں جو وبال ہوگا وہ صرف اور صرف عورت کے اوپر ہوگا عورت ہی سزا کی مستحق ہوگی چونکہ اصل مالکن ان زیورات کی عورت ہے اصل زکاة عورت کے اوپر واجب ہوئی ہے اصل قربانی عورت کے اوپر واجب ہوئی ہے تو آخرت میں جو وبال آئے گا یا آخرت میں جو سزا ملے گی زکاة نہ لکاننے کی قربانی نہ کرنے کی وہ تمام کی تمام عورت اس کی ذمہ دار ہوگی شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے البتہ اللہ نے شوہر کو چونکہ نگرہ بنایا ہے اور قوام بنایا ہے تو اگر مرد کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ بیوی کے زیورات کی زکاة نکال سکتا ہے اور اس کے نام کی قربانی کر سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ شوہر ادا کر دے لیکن ضروری عورت شوہر کے ذمہ نہیں ہے ضروری عورت ہی کے لیے ہے خود اپنے زیورات کی زکاة نکالے اور خود ہی اپنے نام کی قربانی سیوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہے